بیٹھی ہوں دھر کو دیکھ رہی ہمت نہیں ہو رہی بہت مشکل سے ہمارے سوٹ کے باہر آئی ہوں بادانہ ختم ہو گئے خوراک ان کی وہ یاد ہی نہیں رہتا ہے حالانکہ روز ہم وہاں سے ہی گزر کے جاتے ہیں آپ نے دیکھے نا کلپ یقین کریں میری جہاں نکل گئی تھی بہت قل میں سلام علیکم میرے پیارے گین بھائیوں کیا حالوں نے دیکھتے ہیں آپ کی دوہوں سے ہم بھی چی کے جہاں رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں تو بیٹھی ہوں گھر کو دیکھ رہی ہمت نہیں ہو رہی بہت مشکل سے کمرے سے اٹھ کے باہر آئی ہوں یہ دیکھیں سارے گھر کی حالات الٹی لگی پڑی ہے سارا کام پڑا ہے اور ابھی میں یہاں پہ تھوڑی دھر آکے بٹھی کیونکہ میری پاس ہو گئی ہے تو میں نے یہ دیکھیں یا رسول اللہ یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پتھر پڑا ہے یہ ادھر سے گرا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں یہ پتھر وہاں سے نکلا ہے وہ دیکھیں وہ کونے میں سے دیکھ رہے ہیں روشنی آ رہی ہے ادھر سے نکل کے گرہی دروازہ کھولتے ہیں زور سے بند کرتے ہیں کھولتے ہیں تو یہ اتنا کمزور ہوا ہے یہ دیکھیں دوسرے بھی دیکھیں سارے چٹکے میں یہ گریں گے دیکھنا تو پھر میں یہ دیکھیں اتنا مرا پتھا اس کے بابا آئیں گے تو ان کو بولیوں واپس اٹھا دیں گے باقی بہت زیادہ درد ہے میرے پیر میں بہت زیادہ درد ہے بہت انتہا درد سے یہ کین درد ہے ان کا دانہ ختم ہو گیا خوراک ان کی وہ یاد ہی نہیں رہتا ہے حالانکہ روز ہم وہاں سے گزر کے جاتے ہیں لیکن یاد ہی نہیں رہتا کہ لے کر آنا دو دن ہو گئے تقریبا اب بیچاریاں بھوکی ہیں آج انشاءاللہ یہ بھی یاد سے لے کر آنا ہے کیونکہ ان کا دانہ ختم ہو گیا اور بہت زیادہ درد ہے یہ کہ ان مہانے میں آپ کو اٹھا نہیں سکتے یہ دیکھیں سارا بھر اٹھا پڑھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے کالی بس ہے نا ابھی پانی آیا تھا تو میں نے برطن پڑھے تھے اتنی مشکل سے میں نے یقین مانے برطن دھوئے نا خدا جانتا ہے کھڑے ہو کر میری بیٹی اسکول گئی بھی بیچاری چھوٹیاں نہیں کر سکتی یہ دیکھیں میں نے اب بھی برطن دھوئے ہیں یہ دیکھیں سارا کیچنی چنونٹا پڑھا ہے سارا کچھرا سب کچھ کیا کروں مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے تو میں کروں کیسے بری حالاتیں پیر کی لیکن کریں بہت برا حال ہے پیر کا بہت برا حال لگاوا ہے لیکن کریں میں بتا نہیں سکتی آپ کو نا خون تو پرسوں نکلوا دیا تھا آئی اللہ بہت درد ہے نا خون تو پرسوں نکلوا دیا تھا پھر کل پٹی کرانے گئی تھی تو رات کو تو پھر وہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کلپ ایک یا دو کلپ ہیں آپ دیکھیں گا میرے پیر کی حالت اور آپ یقین مانیں کہ اتنی بری میری حالت ہوئی ہے کیوں کہ نا وہ پرسوں جب انہوں نے ناکن نکالا تھا اس وقت مجھے پتا نہیں چلا ناکن کا کیونکہ پیر سنتا انہوں نے انجیکشن لگایا تھا انجیکشنوں کی بہت تکلیف تھی بہت درد تھا یقین کریں پھر انہوں نے ظاہر سے بتا میں نے تو اس وقت دیکھا ہی نہیں میں نے موں ادھر کیا ہوا تھا میں نے دیکھا ہی نہیں کیسے نکلا کیا ہوا خون نکلا کیا مجھے نہیں پتا پر انہوں نے پھر پٹی کی وہ بھی مجھے نہیں پتا کل جب میں کھلوانے گئی ہوں تو انہوں نے لگائی تھی روئی ظاہر سے بات ہے آپ کو پتا خون نکلتا ہے تو روئی جو ہے وہی اسے کرتی کنٹرول تو انہوں نے دوائی لگا کے تو اوپر روئی لگا دی تھی اب جب کل میں گئی ہوں تو وہ روئی تو ساری گوشت میں چپک چکی تھی یقین مانے میں نہیں بتا سکتی میں ہفاظ الفاظ نہیں ہے آپ یقین مانے کہ وہ روئی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج میرا ناکھو نکل رہا ہے میری جو حالت ہوئی تھی میں بتانے سکتی بہران ابھی آپ کی لپ دیکھیں جو رات کے ہیں پھر میں آپ سے بات کرتی اس کو لگا بھائی اچھے طرح سکھلیلہ کرتے ہو بھائی ہم پھر میں کی تھی مجھے مجھے میں آج کروں اس طرح کرنے سے کیا ہوا مجھے لے سلام کر کے لاؤو مجھے ملتا ہے ایسی 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 ایس گوش کے اندر یقین مانے پھر آتے ہوئے بائی پہ مجھے نہیں لگ بیٹھا ہی بھی جا رہا تو مجھے لگ رہا تو میں گر جاؤں گی گر جاؤں گی اتنی مشکل سے آہستہ 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 گھر تک پہنچیوں پھر اوپر نہیں چڑھا جا رہا سیڑھیوں پہ یقین کریں سیڑھیوں پہ نہیں چڑھا جا رہا اتنی دیر لگا کہ میں آہستہ آہستہ قدم رکھ رکھے کہیں بیٹھ کے کہیں قدم رکھے تو میں گھر پہنچیوں اتنی میری حالت تھی یقین کریں بہت زیادہ اور ابھی بھی بہت درد ہے انگوٹھوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے بہت زیادہ حالانکہ درد کی دوائی بھی کھا رہی ہیں لیکن بہت زیادہ درد ہو رہا ہے بس اللہ خیر کرے اللہ کرم کرے اب ظاہر ہے بچی نے اسکول تو جانا ہی جانا ہے ظاہر سی وقت ہے وہ بیچاری کیا کرے اس میں تو اسکول جانا ہی ہے میرے لئے کر کے چھوٹیاں تو نہیں کر سکتی میں تو پتہ نہیں بھی ہے کہ اب صحیح ہونا ہے تو وہ بچاری چلی گی اب گھر جو برطن پڑھے تھے وہ سنیر آگے میں پانی چلا جائے گا وہ میں نے دھولی برطن باقی جو ہے وہ صفائی آئے گی تو کتی کر لے گی میں سنیر آگے کھانا بھی باہر سے اس کے بابے لے آئیں گے کیا کروں میری مجبوری ہونا میں تو خود بیٹھنے والی نہیں یقین کریں میں بیٹھنے والی ہوں ہی نہیں مجھے تو کرکندہ ہو یہ بکھیرا پڑھا ہوں مجھ سے برداشت ہی نہیں لیکن کیا کروں مجبور میں ایک دی شام ہو گئی ہے ہوا میں بھی باہر آئیوں تھوڑا میں ان کا پھائر کے تھوڑی ہوا کھاؤں لیکن ہوا بلکل بھی نہیں ہے اتنی رتی بھر بھی ہوا نہیں ہے دیکھیں بلکل ایک پتہ بھی نہیں ہل رہا یہ دیکھیں بلکل ہوا نہیں ہے اور گھٹن گھٹن اتنی یہ پتہ نہیں کیا ہوگیا چار ماہ جن سے اتنی گھٹن اتنی گھٹن اتنی گھرمی ہے کہ میں بتانے سے اتنی زیادہ گھرمی ہے اللہ رہا ہم کہہ رہے ہیں بچے نیچے کھیل رہے ہیں بچوں کو کیا گھرمی لگتی ہے نہ گھرمی کا پتہ بچوں کو نہ سردی کا اور آجم می کے گھر جانا تھا تو ہم بھائی نے فرم کیا تھا تو میری طبیعت ہی نہیں صحیح ہے میرے سے چلا ہی نہیں جا رہا ہے اتنی مشکل سے میں چند کے بھارتا کھائیں ایسی میرے بیر کی ہاتھ دیکھتی ہوں ابھی پٹی کرانے جاؤں گی تو پھر چکر لگاتی ہاؤں گی لیکن این آؤں گی بھائی نے کہا تھا آ جاؤ لیکن بچے اس کن سے آئیں دیکھیں وہ دیکھیں سامنے اوہ دیکھیں بچے اسکول سے شام کی شفٹ ہوتی ہے نا بچے کھیل میں لگ رہے ہیں میری بیٹی بیچاری اسکول سے آکے اس نے ساری صفائی کیا یقین کریں سارے گھر کی ساری صفائی بیچاری نے کیا یہ دیکھیں اللہ زندگی دے بیچاری کو ساری صفائی اس نے کیا ٹوشن پہ بھی نہیں جا رہی ہے چھٹی کر رہی ہے کہ نہیں ماما کوئی بات نہیں میں گھر میں اسکول تو جانا خیر ضروری ٹوشن کا تو کام وہ گھر میں ہی کر لیتی جو نا تو بیچاری نے اسکول سے آکے نا تو سارا گھر کا سارا کام ٹوٹلی اس نے کیا بیچاری نے کھانا تو باہر سے منگا لیا تھا کیا کریں نہیں یہ پکڑا تو کیا کریں دوسرا یہ ہے کہ گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے ایسی بھی کیا کریں ایسی بھی ٹرپ ہو جاتے ہیں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کہ اس کی وجہ سے کر کے میں ساری پک جاتی ہے یہ دیکھیں ساری یہ ریڈ ریڈ ساری دیکھیں میں ریڈ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ گھول سارا یہ ناک کے ادھر یہ دیکھیں یہ گلہ یہ سارا مطلب میں پک جاتی ہے ایک طرح سے گرمی ہوتی ہے نا بس میری بری حالت ہو جاتی ہے بس کیا کریں بس اللہ پاک جلدی سے میرے پیر کو ٹھیک کر دے سارا کام گھر کے پڑے میں یقین کریں بس میں بتا نہیں سکتی بس اللہ پاک خیر کریں پروردکار میرا پیر ٹھیک ہو جائے بھار جائیں تو باہر ہوا بلکل بھی نہیں چل رہی ہے اندر آتے ہیں تو ایسی بار بار ٹپ کر جا رہا ہے ایسی بار بار ٹپ کر رہا ہے گرمی اتنی اور یہ گرمی گر جا سے پھر میری جلن اتنی ہوتی ہے چہرے میں بہت زیادہ اور باہر جا رہے ہیں تو باہر ہوا ہے ہی نہیں نام کی بھی ہوا نہیں ہے بلکل بھی بس کیا کر سکتے ہیں اللہ خیر کرے پتہ ہی سردیاں کا معنی ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے نہیں تو ان دنوں سردیاں ہو جاتی تھی اب کے بلکل سردی ہے ہی نہیں یقین کریں ہوا تو بلکل ایک پتہ نہیں اللہ پاک کیا چاہ رہا ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو آزمارہ بندے تو اتنے گناہ گار ہیں اتنی برداش بندوں میں ہے ہی نہیں یقین کریں جتنی گرمی لگ رہے ہیں اور اتنی گھٹا نے اتنی ایک کجیب سی گھٹا نے کہ میں بتا نہیں سکتے یہ تو ہیدر آباد میں تو شام کٹوں میں اتنی ہوایں چلتی تھی یقین کریں ٹھنڈی ہوایں لیکن ہوا کا نام ہی نہیں ہے بس اس کے بابا بھی آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آ رہا ہوں تو چلتے ہیں پھر جاؤں گے بٹی کرانے اللہ خیر کرے گا پر اتنا ڈر لگ رہا ہے یقین کریں کل والی جو میری حالت ہوئی ہے نا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے شروعی ویڈیو میں میری جو حالت ہوئی تھی نا یقین کریں آج مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے میرا دل اندر سے کاؤں پر آئے کے پٹی کروانے جانا ہے اللہ خیر کرے بس اللہ رحم کرے بس آپ لوگ میرے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک مجھے جلدی سے ٹھیک کر دیں آپ پھل سو سکتے ہیں گھر کی عورت اگر بیمار ہوتی ہے تو گھر سارا الٹا ہو جاتا ہے لاکھ انہا کر لیتی ہے بچاری لیکن بچی پڑتی بھی ہے ظاہر سی باتیں تو بس یہی پریشانی ہے بس میرے لئے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اللہ پاک جلدی سے مجھے ٹھیک کر دیں تاکہ اپنے گھر کو دیکھتی مجھے جی کیا ہو رہا ہوتا ہے لیکن کریں باہر کا کھانا کھایا نہیں جاتا بندہ باہر کا کھانا روز روز دونوں ٹیم نہیں کھایا جاتا دل نہیں کرتا بلکل بکھانے کو چلیں جی مجھے اب اجازت دے دیں اپنا بہت سارا خیال رکھنا دعاوں میں مجھے یاد رکھنا بس اگر اللہ نے زندگی دی ہمت آکا دی تو کل سے مجھے کسی اچھے سے بھلا ہوتا ہے اللہ حافظ رہنے کی بات